بیہار کی رات دھانی پٹنا میں میٹرو اسٹیشن اور سڑک چوڑی کرن کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی شہر کو خوبصورت بنانے کا کام بھی جاری ہے لیکن اس کی قیمت غریب غربہ کو چکانی پڑ رہی ہے ان کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں بنائے گئے رین بسے رے توڑ دیے گئے ہیں اس وجہ سے کڑاکے کی تھن میں وہ سڑک کناڑے فٹ پات پر کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہیں ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں فٹ پات پر سو رہے پشوپالک شرون رائے نے بتایا کہ پہلے وہ پٹنا میوزیم کے پاس بنے رین بسیرہ میں رہتا تھا جسے سوندھری کرن کے نام پر توڑ دیا گیا لیکن اس جیسے لوگوں کے لیے کوئی ویکلپک ویوستہ نہیں کی گئی بھوزن کا ادھیکار ابھیان بیہار سے جڑے روپیش نے رین بسیرہ سے در بدر کر دیے گئے لوگوں کے لیے سرکار سے پرتیق ایک لاکھ کی آبادی پر آشرہ استھل کے نرمان کی مانگ کی پچھلے دنوں سربوچے نیالے کے آدیش میں یہ کہا گیا جس میں بستر ان کو دینا چاہیے گرم بستر دینا چاہیے کمبل کے ویبستہ فری بھوزن دینا چاہیے کیونکہ لوگوں کو کام بھی اس موسم میں نہیں مل رہا ہے اور چونکہ یہ لوگ کپوشیت لوگ ہیں اور بیمار لوگ ہیں تو کپوشیت اور بیمار کمجور لوگ جو ہیں اگر وہ تھنڈ پہ ان کو نہیں بچایا گیا اور ان کو اپیوکت کھانا نہیں دیا گیا تو ان کی موت ہو سکتی ہے سیاسی شکتی کے پردرشن اور میلے ٹھیلے کے لیے مشہور گاندھی میدان کے چاروں طرف رہ رہے لوگوں کا حال بھی شرون جیسا ہی ہے ہینا اور سلوچک نے بتایا کہ پرشاسن کی طرف سے نہ تو انہیں کمبل ملا اور نہ ہی ان کے لیے علاؤ کا انتظام کیا گیا ہم لوگ ایسا ہی تھنڈ پہ پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی ہیں دادی دادا ممی پاپا ہے پورے پروار ہے سہی رہے تھے کمبل نہیں ہے کوئی سامان نہیں ہے اس بیچ جماعت اسلامی ہند پردیش بھر میں ضرورت مندوں کے بیچ کمبل بانٹ رہی ہے جماعت کے پردیش ادھیکش مولانا رزوان احمد اسلاحی نے بتایا کہ سیمت سنسادھنوں کے باوجود ان کا سنگٹھن مانافتہ کی سیوہ کر رہا ہے احمد اسلامی ہند بہار کی شاخ نے پوری ریاست میں جو اپنے ان کے چھوٹے وسائل اور ذرائع ہیں اس وسائل اور ذرائع کی بنیاد پر تیاسدگیر پیمانے پر اپنی یونیٹوں کے ذریعے سے بہت چھوٹے پیمانے پر کمبل ڈسٹیوشن کا پورام شروع کیا ہے بیشتر ازلا میں اور بیشتر یونیٹوں میں بہت ہی سیلیکٹڈ لوگوں کو کمبل کی ذریعے سے یہ راحت پہنچائی جا رہی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑی سی راحت ملے گی ان لوگوں کو جو لوگ مستحق ہیں ضرورت مند ہیں لیکن موسم کی جو سختی ہے اور سرد لہر جو ہے یہ ہماری ان چھوٹی سی کوششوں سے بہت اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے اس میں خاص طور پر اور بھی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے اور بالخصوص ریاستی سرکار کو بڑھ چڑھ کر کے انسانیت کی شہریوں کی خدمت کے لیے ان کو گرم کپڑے اور ان کے لیے گرم وسائل اور ذرائع فراہم کرنا چاہیے دلچسپ بات یہ ہے کہ پٹنا کے جاوک ادیان میں رہ رہے پشووں کے لیے تھنڈ سے بچاؤ کے لیے کئی اپائے کیے گئے ہیں شیر اور باگ کے لیے روم ہیٹر چمپانزی کے لیے کمبل اور ساپ کے لیے بڑے بڑے بلب روشن کیے گئے ہیں پٹنا سائنس کالیج کے پاس کی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کبھی رین بسیرہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر غریب گربہ اپنی رات گزارا کرتے تھے لیکن یہاں پر اب میٹرو کا کام چل رہا ہے اس لیے اس رین بسیرے کو توڑ دیا گیا یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس رین بسیرہ میں رہنے والے لوگ کہاں گئے لیکن سمجھا جاتا ہے کہ شرون کمار کی طرح ہی وہ لوگ اس تھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہوں گے سرکار کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم ٹینٹ کا انتظام کرے تاکہ اس بھیشن تھنڈ میں ان کو کچھ توڑا ہاتھ مل سکے کیمرا پرسن زیبا تبصم کے ساتھ میں سید جعبید حسن بیہا لوگ سمواد پٹنا سپنوز سے مس Long سپن تبزی باید سپنید دی جزاeton سپنید موسیقی